جب تک سورت چاند رہے گا بارت رضیل بابا صاحب حیمرہ امیر کر جب تک سورت چاند رہے گا دن پر ہمیں بابا صاحب کو جو یاد کرنا ہے ان کی بتائی ہوئے راستے پر چلنا ہے تو میں سب سے پہلے تو ان کو آج دل کی گہرائیوں سے شردہ جلی بھیڑ کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ وہ کبھی اس دنیا میں جاتے رہیں گے تو جب تک یہ سنسار رہے گا وہ یوں ہی اس دنیا میں آتے رہیں گے اور ان کا نام جو ہے وہ چلتا رہے گا کیونکہ انہوں نے سبیدھان جو لکھا ہے وہ کسی ایک برگ کے لیے نہیں لکھا ہے انہیں سب کے لیے لکھا ہے صرف اس کو کچھ لوگوں نے اس کا فائدہ لے لیا ہے اور جن کو فائدہ لینے چاہئے تھا انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں ان تک وہ پہنچنے نہیں دیا تو آج میں یہی کہنے چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھو سبیدھان کو پڑھو اور وہ سب لوگوں کے لیے ہے اس میں نفرت جائے ایک دوسرے سے کہیں یہ بات نہیں لی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں لیکن کچھ لوگ جو لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں جو اس کا فائدہ لے چکے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ملے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے کہ آج کے دن پر ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے اور جو سبیدان میں ہے اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرنی ہے تو یہی میں کہتا ہوں جائے بھیم جائے بارک شاملالو سن جنرل سکتری شریگرو ربیداز صبح بہو فوٹ جیسا کہ آج پورے دیش کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے وشف کے اندر بھار ترطن بابا سا بھیم را امبیٹ کردی کا مہا پرید نواران کی بیسیو ہے منایا جا رہا ہے اسی طرح جہاں شریگرو ربیداز صبح بہو فوٹ کی اور سے بھی جہاں شردان کے لیے عرف کی جا رہی ہے اور آج کے دن یہ ہمارے لیے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں دکھ بڑا دیرے کا اس کے دو لائنیں بھی عرض کروں گا آپ سو گیا بابا صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں آپ سو گیا سزادی نید پامے آپ سو گیا سزادی نید پامے ستے پیانو گیا جگا بابا سانو لگیا اسی انات ہو گئے ساڑا رب سی ساڑا خدا بابا تیرے گیان دی لیکے لو بابا جو تاں لکھا کروڑا ہی یگدیا نے پیانو شید دسمبرہ یاد کر کے اکھاں مانگ دریادے وقت دیا نے تو آج میں یہ کہنا جاؤں گا کہ شید دسمبر انیس سو چھپن کو پورے دیش کے اندر ایک دکھت ایک گم کی لہر تھی اور ممبئی پورا پیگ تھا کہتے ہیں بمی کے جہاں ان کا انتم جو سنسکار کیا گیا لوگ ریل گاڑیوں کی شتوں پر بیٹھ کر گاڑیوں میں بیٹھ کر پیدل چلتے ہوئے پورا سہلاب جن سہلاب تھا اور بہت بڑھ جارہاں کلومیٹر کا جنازہ لوگ گلکھتے ہوئے آنسوں کے دریاں بیہتے ہوئے اتنا دکھ دوبارہ جو وہ وہ سین تھا آپ کسی کا بھی کلیجہ ہے تو آج ہم ان کو شدان جی شد سلامن کرتے ہیں اور آج یہ دن کے ان کے کیئے ہو کاریوں کو بھی ہم یاد کرتے ہیں بابا صاحب کو کہ بابا صاحب نے کس طرح کس طرح ہمیں انسان بنایا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے سویدھان سے پہلے انسان نہیں تھے آج یہ بابا صاحب کے سویدھان کے دورہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں حق کا حقوق مل رہے ہیں لیکن دکھ تب ہوتا ہے ایک اور ہم کانسٹیچوشن ڈے منا رہے تھے دیش کے اندر کانسٹیچوشن ڈے منا رہے تھے دنیا منا رہی تھی اور دوسری اور تین دور لوگ جو ہیں وہ بابا صاحب کی موٹیاں توڑنے لگے تھے اس کے سمجھے کوئی مان سکتہ اس دیش کے اندر ہے نہیں ہوگی آج بھی ہمیں پتہ ہے کہ کانسٹیٹوشن کو دنیا مانتی ہے سب سے بڑا بابا صاحب کا کانسٹیٹوشن ساری دنیا ہم سب سے بڑا اور دنیا مانتی ہے جو جتنے بھی ہمارے ڈیویلپ نیشن ہے وہ مانتے ہیں لیکن ہمارے تیند لوگوں کی آج بھی مان سکتہ جو ہے آج پر تیتر سار کی ازادی کے بعد بھی ان کی مان سکتہ جو نہیں بدلی ہے ان کو مان سکتہ اپنی بدلی ہوگی تب جا کر یہ بھارت یہ ہے بیشف گروہ بن سکتا جب تک ہم سب ہی کو برابر لے کر نہیں چلیں گے تو بھارت کبھی بیشف گروہ نہیں بنا